بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتی جو ہیں وہ کریم کا بھی استعمال کرتی ہیں اور کریم جو ہے اس کے سائد ایفیکس ہوتے ہیں بہت زیادہ دس طرح کہ آپ کے بعض جو ہے ایریٹیشن ہوتی ہے بعض لیڈیز کو اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ جسکین بھی ٹارکر ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن میں جس چیس کو آپ پریفر کروں گی وہ ہے ہربل ٹریٹمنٹ یعنی کہ آپ کی ہوم ریمیڈی اس کے کوئی سائد فیکس نہیں ہوتے اور وہ ہونڈڈ پرسن نیشنل ہوتی ہے لیکن صرف اور صرف ایک ہربل ریمیڈی ہی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی اور باقی لوگ بتاتے ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے ان سے ہمیشہ کے لئے جان چھوڑا سکتے ہیں یہ نیشنل ریمیڈیز جو ہیں فوری طور پر کام نہیں کرتی ہیں لیکن اگر آپ انہیں بقائدگی سے استعمال کریں تو آپ کی نہ ضرور غیر ضروری بالوں سے ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ سکتی ہیں تو سب سے پہلی ریمیڈی جو میری ہے وہ ہے پیاس کو لے کر سب چیزیں گھر میں ہی موجود ہیں گھر میں ہی موجود چیزوں کے ساتھ میں آپ کو یہ ریمیڈیز سکھانے والی ہوں تو آپ نے بہت تحمل سے کو دیکھنا ہے پوری ویڈیو کو اور بنے رہنا ہے ویڈیو کے اند تک تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے سب سے پہلے آپ نے پیاس لینا ہے ٹھیک ہے پیاس جو ہے وہ ایک پیلے یہ ان کے پنک کلر کا ہونا چاہیے اور بہت تیز ہونا چاہیے جسے کہہ دے نا آنسو آتے ہیں وہ والا پیاس پورانا پیاس ہے یہ ٹھیک ہے ویڈ پیاس آپ نے بلکل نہیں لینا آپ نے پیاس لینا ہے اس کے بعد اس کو کرنا ہے گریٹ گریٹ کرنے کے بعد اس کا نکالنا ہے سامنے جوس یہ 100% نیشنل ریمیڈی ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سکن بھی ڈیمیج نہیں ہوتی آج کی ریمیڈی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ نے بلکل نہیں سوچنا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے بال اس سے ریموو ہو جائیں گے یہ سلو اینڈ سٹی ونزدہ ریس والی بات ہے کہ آپ اس میں سلو اینڈ سٹی چلیں گے تو آپ کے بال ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو تو آپ اپنے بالوں کی گروت بھی کم ہوتے میں دیکھیں گے انشاءاللہ اور باز یہ سوٹ کرنے کی بات ہے اگر آپ کو یہ سوٹ کر گے دونوں میں سے جو بھی آپ ٹرائے کریں دیو آپ کو سوٹ کریں آپ نے اس کو ضرور اپلائے کرنا ہے اس کو اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرنا ہے اور اس سے آپ کو بہت ادا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے یہ پیاس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب میں اس کا نکالوں گی میں ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی بیکنگ سوڈا بہت زبردست ہے اور اس سے آپ کی جو سکن ہے وہ بلیک بھی نہیں ہوگی اور یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کو بالوں کو ریمووو کرنے میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے تیسری چیز اس میں ڈالنی ہے وہ ہے جی آپ کا کول گیٹ ٹھیک ہے وائٹ ہونا چاہیے یہ یہ آپ ڈالیں اس کے بہت زبردست ریزلٹس آپ انشاءاللہ دیکھیں گی تو یہ تینوں چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر لینی ہے اور یہ تمام چیزیں گھر میں موجود ہیں آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہونے والی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ اس سے آپ کے بال کتنی جلدی چند ہی دینوں میں یعنی کہ کچھ کچھ ہی مہینوں میں کچھ ہی دینوں میں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گروت کتنی ہے بالوں کی ٹھیک ہے اس کے ایکارڈنگ آپ اس کو کانٹینیسلی آپ ون ڈے چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں یعنی اسے ڈیلی بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سے آپ کے بال جو ہیں وہ پرمنٹلی جو ہیں وہ ان کی گروت کم ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو تینوں کو مکس کر لیا ہے اور میں اس کو آپ کو ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں اپنے لائف آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ میرے بال ہیں میرے بازو کے تو اس پہ میں نے لگایا ہے اس کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پرمنٹلی آپ کے بال ریمو ہو جائیں گے لیکن دے بائی دے فوراں ہی اس کو ایفیکٹ آپ کو نہیں ہونے والا ہے کیونکہ نہ تو یہ کوئی کیبیکل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نہ یہ کریم ہے کوئی اور نہ یہ لیزر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ تھریڈنگ ہے نہ ویکس ہے تو اس لیے آپ اس کو لگائیں گی ڈیلی بیسز پہ تو آپ کے جو بال ہیں واشتہ سرے مو ہو جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں اپلائے کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے جو ہے میں نے اس کو اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اس سے اچھے سے اپلائے کر دیا یہ دیکھیں پورے فرز پہ یہ لگ چکا ہے اور اس کے وہ آپ نے تقریباً جب تک یہ نہیں سکے گا تب تک آپ نے اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا اس کو بلکل تنی شیرنا جب یہ سک جائے گا تو آپ نے ایک ٹیشو پیپر لینا ہے اور اس ٹیشو پیپر سے آپ نے اس کو ریمووو کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ہلکہ ہلکہ سا اس کو رب کرنا ہے اور رب کے انداز میں جب آپ اسے کریں گی تو آپ کے بالوں کی جو گروت ہے وہ اس طرح وہ ان کی جڑے کمزور ہوں گی اور وہ جل جو ہیں آپ کی سکن سے ایستا ایستا جو ہیں وہ اترنا شروع ہو جائیں گی یہ آپ کے سامنے دیکھیں میں کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اسے کریں گی ٹھیک ہے بلکل اس طریقے سے کیجئے گا آپ نے میڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ آپ کو نیکس ریمیڈی بھی بتانے والی ہوں دونوں میں سے جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ نے مطلب ڈے بائی دے کرنی ہے تاکہ آپ کے بالوں کی گروت بلکل ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل میں آپ کو صاف کر کے دکھانے والی ہوں یہ دیکھیں یہ صاف کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں نے اس کو واش کیا ہے آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں کہ میڈی گروت جو کچھ وال ٹوٹے بھی ہیں اس میں سے اور کچھ کی جو ہے وہ نیکس ٹائم جب میں کروں گی تو مزید ٹوٹیں گے اور یہ گروت ان کے ایسا ایسا کم ہونے شروع جائے گی سیکنڈ میڈی میڈی جو ہے وہ پھٹکڑی کو لے کر ہے آپ کے گھر میں ایلم یعنی پھٹکڑی موجود ہوگی اس کو آپ نے پیس لینا ہے اس کے اندر آپ نے ہارف ڈی سپون ڈال لینی ہے حلدی ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ڈالنے والے وہ ہے آپ روز وارٹر روز وارٹر آپ نے ڈالنا ہے میرے سے زیادہ ڈال گیا تھوڑا سا آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے پیس بنا لینا ہے پیس بنا گر آپ نے لگانا ہے اور اس کو آپ چھوڑ دینا ہے 20 سے 30 minute تک تاکہ آپ ریمیڈی ہے جو سلیشن آپ نے بنایا ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے ڈرائی ہونے کے بعد آپ رگڑ فوری طور پہ تو پورے بال ریموو نہیں ہوں لیکن میں آپ بتا رہی ہوں کہ اس کو ڈیلی بیس پہ یوز کریں گے تو آپ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ بھی اور بچوں کو بھی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میری شنیل سبس گل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھئے جی آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں ہے نا کمال کی ریپیڈی بلکل اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا نیس تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ